اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسمان گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرد عباس یوٹیوب چینل اگر آپ اس پیج پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا آئیں چلتے ہیں آج کی اپنے ٹوپک کی طرف بابر آزم بابر آزم کو پاکستان ٹیم سے نکال دینا چاہیے بابر آزم کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی بابر آزم آٹا فارم ہے تم کی ریپلیسمنٹ چاہیے میں بابر آزم سے کیپٹن سی لے لینی چاہیے بابر آزم ایک اچھے کیپٹن نہیں ہے یہ سارے بہت سوال ہیں جو سوشل میڈیو پر ٹرنڈنگ میں ہیں اس سے پہلے کہ ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں اور یہوں کوئیسٹنز کے آنسر کریں اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بابر آزم کے بارے میں بابر آزم جو کہ پندرہ اکتوبر 1964 میں پیدا ہوئی بابر آزم اس وقت تک تھائیس سال کی ہے جن کی ہیٹ پانچ فٹ گیارہ انچ ہے اور یہ رائٹ ہندیڈ بیٹس میں نے پاکستان کی کیپٹن ہے اس ٹائم تو بھی بات کرتے ہیں بہت زیادہ ڈیٹیلیڈ سٹیٹس کی نہیں جنرل سٹیٹس کے بارے میں بابر آزم نے بیالیس ٹیسٹ مچز کے لیے دو بار سولہ میں نے ڈیبیئے کیا تھا اور ان کی اس ٹائم ٹیسٹ کرکٹ میں سات سینچریز ہیں جبکہ 23 اکٹیز ہیں ان کی بیٹنگ ایوریج اس ٹائم ٹیسٹ میں 47.3 کی ہے اور ان کا ہائیسٹ سکورہ 196 تھا جبکہ اوڈیئی میں بات کرتے ہیں 2015 میں اوڈیئے نے ڈیبیئو کرنے والے بابر آزم ٹیسٹی میچوں میں اس ٹائم 87 میچز میں 85 ایننس کے لیے جبکہ ان کی بیٹنگ ایوریج 61.4 کی ایوریج ہے 158 ہن کا ہائی ایسٹ ہے جو کہ 5000 رن سے ایک رن دور ہیں ابھی آج کی تاریت میں 4999 رنز ہن کے ابھی تک ہیں 17 سنچریز کر چکے ہیں پاکستان کی طرف سے کھیلتے ہوئے اور 20 فٹیز سکور کر چکے ہیں وان ڈے کرکٹ میں اب اگر بات کی جائے تی ٹونٹیز میں تو 89 ایننز میں اب اگر بات کی جائے تی ٹونٹیز کی تو 89 میچز میں 88 ایننز کیلی ہیں جبکہ بابر آزم اس تیم 3176 رنز سکور کر چکے ہیں اور ان کا ہائی ایسٹ ایک سب بائیس ہے جو کہ ساوٹ افریقہ کی جیس کیا تھا اور ٹونٹی کرکٹ میں پاکستان کی طرف سے دو سنچریز لگانے والے پہلے کیپٹن ہیں اب اگر بات کی جائے ویرات کولی کی تو ویرات کولی کی ایک سنچری ہے جبکہ بابر آزم کے دو ٹونٹی میں سنچریز ہیں بابر آزم کی ایوریج 50 کے راؤن تھیں جو کہ اب 41.8 کے راؤن رات ہو کی ہے جس کی ویسے سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ کنسرنز ہیں کہ بابر آزم سے کیپٹن سی لو لینے چاہیے بابر آزم اپنی میں سود نہیں کرتے بابر آزم کا سٹرائک ریڈ لو ہے بابر آزم دیفنسیل کیپٹن ہے وغیرہ وغیرہ تو ہم بات زیادہ دور کی نہیں کرتے ہیں کچھ مہینے پہلے ایک سال قبل ورلڈ کپ دوہزار اکیس میں ورلڈ کپ دوہزار اکیس میں بابر آزم نے انڈیا کے خلاف سنگل ہنڈلی میچ بابر آزم اور بابر آزم کے ساتھ ازوان شاندار بلے بازی کی تو بابر آزم کی چرچہ وہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے ایک پاکستان کرکٹن کا پیٹ شروع ہوتا ہے پاکستان کے دوہزار اکیس کی ورلڈ کپ کمپین پاکستان کے گروپ میں دو ٹاف ٹیمز تھی جس میں ایک انڈیا اور دوسری نیوزیلینڈ تھی پاکستان نے دونوں کو آؤٹ کلاس کیا نیوزیلینڈ والا میچ کافی ٹائٹ تھا جہاں پہ وہاں پہ میچ فینش کیا تھا آسیف علی نے آسیف علی سو کالڈ فینشر اس کے بارے میں ہم نیکس ویڈیو میں بات کریں گے افغانستان کا میچ جو کہ ہمارا وان سائیڈیڈ ہونا چاہیے اس کو ہم نے پھسا کے اگین ون کیا جس میں ہمارے سو کالڈ پاور ہیٹر آسیف علی وان آف تا میچ ہمیں نظر آئے ایک آئیکونک ایننگ کھیلتے ہوئے اس کے بعد شاہین نے پیک اسی ورلڈ کپ کی کیمپین میں کیا انڈیا کے گینز اب اگر اس کے بعد بات کیجئے تو پاکستان کرکٹ جو تھے وقتن فوقتن اچھی بوری کارگردگی کرتی دیں انگلینڈ کی سیریز میں نظر آتے ہیں کہ بابر آزم نے ایک اور سینچلی سکور کی جبکہ بابر آزم آٹا فارم تھے سیڈلی ان کا ایک سکور آیا بڑا سکور ہنڈر سب لوگ گلے شک میں دور کر چکے تھے اب اگر بات کیجئے یہ ایک سال پہلے کی بات ہے اور جب ہم سب اپریشیٹ کر رہے تھے کہ بابر آزم بابر آنی کمپنی اگر نہیں تو میں نے تب ہی بات کی تھی کہ ابھی کرنٹ سیچویشن میں اگر دیکھا ہے پاکستان میں اگر کوئی سکسیسفل کیپٹن ہے یہ اچھا ٹیم کو لیڈ کر سکتا ہے تو that is ریزوان ریزوان کے باہر آتے ہیں شہداب ہوں and then بابر آزم اگر آپ ان کی پی ایس ایل کے سٹیٹس دیکھیں تو ان کی کیپٹن سی میں فرق نظر آتا ہے بسیگن میکن کا فرق نظر آتا ہے but اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کیپٹن کو ریپلیس کر دی پرابلم جب ٹیم میں ہوتی ہے تو ہم کیپٹن کو ریپلیس نہیں کرتے ٹیم میں ایشو اس وقت بابر آزم نہیں ہے ریزوان نہیں ہے آپ کا میڈل آرڈر ہے یہاں پہ پرابلم ہے ہیڈر علی یہاں پہ پرابلم ہے آسیف علی یہاں پہ آپ کا پرابلم ہے جو میڈل آرڈر ہے جہاں پہ آپ کے پاس افتخار احمد پرفارنگ نہیں کہہ رہے آپ کے پاس خوشدشاہ پرفارنگ نہیں کہہ رہے آپ کو بہت ساری چینجز نیچے کھرنی جس کی وجہ سے پریشر ٹاپ آرڈر میں کریئٹ ہو رہا ہے اور پاکستان ہمیشہ سے آرڈنری کرکٹ کھیلتا ہے پاکستان ہمیشہ سے ہی ایک سادھارن سی کرکٹ کھیلتا ہے ایک سادھا سی کرکٹ کھیلتا ہے پاکستان نے ایک یا دو میچ ایسے کھیلے ہوگی جہاں پہ پاکستان نے آؤٹکیاس کے لیے اچھا پرفارنگ کیا تو ہمارے کرکٹ ٹیم میں اس ٹیم جو پلیئر کھیل دے ہیں وہ اوہر ریٹیڈ پلیئر چاہے ہیں اور وہ ایک ہی کافی سانے ہیں اور بہت سے لوگ ایسا کیا چکے ہیں کسی بھی پلیئر کا جو ہے ڈومیسٹک کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے ہم اس کی ایک ہائپ دیکھتے ہیں سوشل ہندیا پر اور اس کو اٹھا کے ٹیم میں لے آ دیتے ہیں اور جب وہ پرفارنگ نہیں کرتا ہم کہتے ہیں بدلتے گا اگر بدلتے گا ایک ٹیم کا کمبینیشن نہیں بنتا ریڈن نہیں بنتا پیچھے ایک کرکی ٹائٹن کا بیگرونڈ ہے ان کے پاس ایک ایک ایکسپیرینس ہے تو وہ اگر پہلے نمبر پہ آئے ہیں تو وہ ڈیزارف کر رہے ہیں ہمارے ریزوان نے رنز کی ہیں تو وہ ڈیزارف کر رہے ہیں وہ اوپننگ پیر ہمارا بہت اچھا پرفارنگ کر رہا ہے آج ہمارا اوپننگ پیر میں چلا تو ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایشو بابا رازم نہیں ہے ایشو کیپٹنس ہی نہیں ہے وہ ہی کیپٹنس ہیں جو فرنسیس نی کو اکام کر رہے ہو دیں ابھی وہ ایک ساتھ کھیل رہے ہیں تو اس کا مطلب ڈسیزنس اچھے ہونے چاہیے یا کولیکٹیو ڈسیزنس ہونے چاہیے تو ہمیں بات یہ کرنی چاہیے کہ اپنی ٹیم کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے اسٹم بابا رازم ایک شاندار بلے باز ہے جن کو دنیا اسٹم مانتی ہے ابھی ایک بیائیڈ پیج ہے جیسے گھرات کو لی پر رہا ہے بیائیڈ پیج اور اسی طرح سے ابھی بابا رازم آوڈ آف ہون ہے تو یہ وہ پلیئر ہیں جو کلاس پلیئر ہیں وہ کسی بھی ٹیم کم بائی کرتے ہیں اور وہ ایک لنبا لے کے چلتی ہے کیپٹن کو چینج کرنا روزرو is not the answer بابا رازم ستارہ انتیاز ہولڈر ہے بابا رازم نے سترہ سنچریز ونڈے میں سات سنچریز ٹیسٹ میں دو سنچریز ٹیٹنز کہ وہ ایک اچھے کلیبر کے پلیئر ہے جنہوں نے آج کی پیج دیکھنے شروع کیا وہ بھی کمنٹ کریں کہ بابا رازم کو ٹیم میں نہیں آنا چاہیے بابا رازم اچھا نہیں کھیل دے ان کو اپننگ پر نہیں آنا چاہیے ان کو اپننگ پر آنا چاہیے فخر زمان کو اپننگ کھانا چاہیے فخر زمان اگر اپننگ پر کھیل سکتے ہیں وہ ونڈ ڈاؤن بھی کھیل سکتے ہیں اگر فخر زمان پہلے نمبر 6 پہ بیٹنگ کرتے تھے وہ نمبر 1 پہ کر رہے تھے اب نمبر 2 پہ بھی کر سکتے ہیں 3 پہ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں شان مسود کا بہت اچھا ایک جواب تھا کہ میرا کام ہے بیٹنگ کرنا وہ میں پہلے نمبر پہ کروں یا میں چھٹے نمبر پہ کروں میرا کام ہے بیٹنگ کرنا وہ میں کسی بھی نمبر پہ کروں میں بیٹنگ کروں گا اور اگر میں نہیں پروفرم کرتا تو مجھے ٹین سے نکال دینا چاہیے اشان نسود جو کہ بڑی ریسپنسپل لیننگ کھیل رہے تھے زمبابے کے خلافے شکست تھے دیکھیں ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں پڑی کہ جب ہم انڈیا کے جنس جیتے تھے تو وہ یہی چیز تھا جیسے ہمارا زمبابے کے ساتھ ہوا کبھی نہ کبھی تو ہمیں انڈیا نے ہم سے ہارنے ہوا تھا اور کبھی نہ کبھی تو ہم نے انڈیا سے جیتنا تھا اور ہم جیتے اور بڑی اچھے دیکھیں زمبابے کے گنس کچھ غلط فیسلے ہوئے کچھ کیچز ڈروپ ہوئے کچھ میس کلپلیشن بھی ہم ہار گئے پرسنلز زمبابے کی میچ کا یہ پوری ریٹیل ہمیں آلیڈی اپلوڈ کی گئے تو ہم اس کی بات نہیں کرتے بات ہی کرنی چاہیے کہ ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم سے کیپٹنسی لے لیں چاہیے اور بابر آزم کچھ عرصے بعد بابر آزم خود ریزائن کر رہے ہیں ورلڈ کپ کے بعد اگر صرف کیپٹن کی بات ہی تو سرفرازم بہت سکسیسفل کیپٹن تھے سرفرازم کو نیتن کیانے چاہیے تو ابھی سوشل میڈیا پہ بلا وجہ کی ہائپ کریئیٹ کرنے سے بہتر ہے آپ اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں گے اپنے ٹیم کو سپورٹ کریں گے اپنے ٹیم کو سپورٹ کریں گے جب آپ اچھے ٹائم میں کسی ہیں جب آپ اچھے ٹائم میں سپورٹ کر رہی ہوتے ہیں تو اب آپ کو بورے ٹائم میں بھی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے اٹس پارٹ آف ہر گیم ہارے ہیں برا ہارے ہیں ببئت ابھی ڈزہ 23 میں ورل کپ ہے ڈزہ 24 میں ورل کپ ہے ڈزہ 25 میں چیمپنس ٹوپی ہے یمیم ٹائم ایشیا کپ ہے تو کافی ساری کرکٹ آنے والی گیا بہت زیادہ مزا آنے والا ہمیں اپنے ہم آنے والے دیموں میں کچھ اچھے پلیئرز دیکھ رہے ہیں ہمیں دومیسٹک میں دیکھنے سے یہ حسن نواز بہت اچھا ایک پلیئر ہے اس کے سیم ایوب بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور کچھ اچھے لڑکے نظر آ رہے ہیں ٹیم میں جو کہ ہمیں جلد نظر آ رہیں گے زشان کو ہم لوگ میس کر رہے ہیں اس پاس جو پی ایس ایل کی پکس ہونے والی ہیں بہت زیادہ اچھی ہونے والی ہیں اس میں ہمیں کافی نئے نام نظر آ رہیں گے وہ نام جو ابھی دیکھنے ہم دیکھ رہے ہیں سیم ایوب جو کافی دیر سے ٹیم کا حصہ تھا کوٹا کے لیڈیٹر میں بھی ان کی گیم بہت زیادہ امپرووڈ ہوئی ہے بہت زیادہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی ہو دنزار لیتھل پلیئرز جو کہ ایک لمبا لمبا گیم کھیلے والی پلیئرز ہیں سلوگنگ والی پلیئرز ہے لائک ہیدر اولی ایک پروپر بیٹر جو تھا اب صرف ایک سلوگر بن لیا جس میں سے آپ آنے اور اوپن پر ہٹ کر دینا اس کو نہیں پتا کہ میں نے کھدر کو کھیلنا ہے اس کے بارے میں ہم الگ سے ویڈیو میں بات کریں گے جو کہ حفیز کی بڑا اچھا اس پر کمیل کیا تھا اس کو کوٹ کریں گے آج ویڈیو میں اتنی keep supporting بابر آزم keep supporting پاکستان ٹیم اپنی کمیل میں رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ بابر آزم کے بارے میں کیا سکوچھتے ہیں کیسا دیکھتے ہیں آپ کی کوئیسٹنٹ ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں بات کر سکیں انشاءاللہ ہم لوگ جلد ہی پوڈکاسٹ بھی لے کر آ رہے ہیں تاکہ ہم آپ نے کوئیسٹنٹ کو جو ہے انپیوڈ کریں اور جو بھی ہمارے پاس ایکسپارٹ موجود ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کوشش کریں گے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں